اللہم صلی علی محمد و اولی محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و اولی محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوتا اللہ باللہ الا علی الا عزیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر ابن عبداللہ لعنصار عن فاطمت الزہرام علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمت عنها قال تخلى علیہ ابی رسول اللہ فی بعض اللہ ایام فقال السلام علیہ یا فاطمت فقلت علیہ السلام قال انی اجدو انی اجدو فی بدن ضعفا فقلت له اعزك باللہ یا عزتاه من الضعف فقال يا فاطمت ایتین بالکساو الیمانی فغطینی به فعطیتو بالکساو الیمانی فغطیتو به وشرتو انظرو الیه وعیزا وجہو یا تلع لوک انہو البدر فی لیلت تمامه وکمال فما کانت اللہ ساعتا ویزا بولدی اللہ حسن علیہ السلام قد عقبل وقال السلام علیك يا امه فقلت وعليک السلام یا قرّت عینی وسمر تفعاتی فقال يا امه اینی عشم عندك رائحة طیبا قال انہ رائحة جد رسول اللہ شلاللہ علیه وعليه وسلم فقلت نامین جدك تحت الكساء فاقبل الحسن علیه السلام نحو الكساء وقال السلام علیك يا جداه یا رسول اللہ اتازن لینعب خلا معاک تحت الكساء قال وعليک السلام یا ولدی ویا صاحب حذیك دع زند لکا فدخل معاک تحت الكساء فما كانت اللہ ساعة وعذاب ولدی الحشین علیه السلام قد اقبل وقال السلام علیك يا امه فقلت وعليک السلام یا ولدی ویا قرّت عینی وسمر تفعاتی فقال لي یا امه یا شمع لک رائحة طیبا كأنها رائحة جد رسول اللہ فقلت نامین جدك وعخاک تحت الكساء فدن له حسین علیه السلام نحو الكساء وقال السلام علیك يا جداه والسلام علیك يا من اختره اللہ اتازن لینع دخل معاک تحت الكساء فقال وعليک السلام يا ولدی ویا شافع امتی قد عزنت لکا فدخل معاک تحت الكساء فاقبل عند ذلك عبو الحسن علی بن عبی طالب وقال السلام علیك يا بنت رسول اللہ فقلت وعليک السلام يا عبو الحسن ویا امیر المؤمنین فقال يا فاطمت انی عشم واندك رائحة طیبا كعنها رائحة اخی ابن عبی رسول اللہ فاقلت نعم ها هو معا ولدیك تحت الكساء فاقبل علی عليه السلام نحو الكساء وقال السلام علیك يا رسول اللہ اطاین لینہا كون معاک تحت الكساء قال له وعليک السلام يا اخی يا وصی وخليفتي وصاحب الوائی كد عزنت لکا فدخل علی عليه السلام تحت الكساء ثم عطیت نحو الكساء وقلت والسلام علیك يا عبتاه يا رسول اللہ اتازن لینہا كون معاکم تحت الكساء قال وعليک السلام يا بنت ویا بضعاتی قد عزنت لکا فدخلت تحت الكساء فلما اكتملن جميعا تحت الكساء خلافی رسول اللہ بطرفي الكساء وعما بيده ليمنى الى السماء وقال اللہم ان هاولئی حلباتی وخاشتي وحامتي لحمهم لحمی ودمهم دمی يؤلمني ما يؤلمه ويحظنني ما يحظنهم انا حرب لمن حربه وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداه ومحب لمن احبهم انهم مني وانا منهم فاجعل صلواتك وبرکاتك ورحمتك وغفرانك وارذوانك علی وعليهم وعزهد عنهم رس وطاهرهم تطهيرا اللہم صل على محمد وآل محمد فقال اللہ عز وجل يا ملائکتي ويا سقان سموات انما خلقت سماعا مبنیا ولا ارضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسر الا في محبتها هؤلاء الخمسات الذين هم تحت الكساب فقال العمین جبراعيل يا رب ومن تحت الكساب فقال عز وجل اللہم اهل بات النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وعبوها وبعلها وبنوها فقال جبراعيل يا رب اتازن لینا اهبت الى الارض لأكون ماءهم سادسا فقال اللہ نعم کد عزنت لکا فابط الامین جبراعيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي العالم يقرأك السلام ويخصك بالطاحية والإكرام ويقول لك وعذتي وجلالي انما خلقت سماعا مبنيا ولا ارضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلقا يسر الا لعجلكم ومحبتكم وقد عزن لینا ادخل معكم فالتازنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا عمین وحی اللہ انه نعم کد عزنت لکا فدخل جبراعيل معنا تحت الكساب فقال لعبي ان الله کد عوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليضهب عنكم رس أهل البيت أهل البيت ويطاهركم تطهيرا اللہم صل على محمد وآل محمد فقال علی لعبي يا رسول الله اخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساب من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وعليه وصلا والذي بعسني بالحق نبيا واشتفان بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل العرض وفيه جمع شیعتنا ومحبینا ان لو نذلت عليهم الرحمن وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم الى عين يتفرقوا فقال علی عليه السلام اذا والله فضنا وفاد شیعتنا ورب القعاب فقال علی رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم يا علی والذي بعسني بالحق نبيا واشتفان بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل العرض وفيه جمع من شیعتنا ومحبینا وفيهم محبوم الله وفرج الله هم ولا مغموم الله وكشف الله غم ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة فقال علی عليه السلام عزا والله فضنا وسعدنا وكذالك شیعتنا فازو وسعد فی الدنیا والآخر ورب القعب اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على فاطمة عبیها وبعلها وبنیها کریم خالق محمد و اہل بیت محمد عزت و عزمت کا واسطہ یہ عظیم عبادت اپنی برگاہ میں قبول و منذور فرما اللہ میرے بائیوں کا تھاہیم برادری کا یہ پرخلوص مجلس عزا کا اتمام کیا فارش عزا بچھایا اپنی بارگاہ میں بلعخص دربار جناب سیدہ صلی اللہ علیہہ میں قبول و منذور فرما اللہ ان کے خارج اخرجات لنگر نیاز کا اتمام کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما چودہ کا عظیم خالق و مالک اس مجلس عزا کا ثواب ان کے جتنے مرہومین و مرہومات صدا تو مومنین چلے گئے ہیں اس دنیا سے پالنے والے تمام کے نام آمال میں درج فرما اللہ غام حسین میں گریہ کرتے تھے مرہومین کو کچھہ ریے امام حسین علیہ السلام نصیب فرما اللہ تھہیم برادری کے گھروں پر اپنی رہتہ کا نزول فرما الہہ العالمین اس امام برگاہ کو تا قیامت آباد فرما محمد و اہل بیت محمد کا عظیم خالق و مالک بحق کے سیدہ یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہمارے بہر میں حدی کا ظہور فرما ربنا تکبل منا دعا انکا انتا سمیع العلیم لجائے محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل على محمد و آل محمد و عجی الفرج سامین مہدرہ مہربانی کر کے جہاں تشریف رکھتے ہیں تشریف لے ہیں ملکی ناورستی جناب حسن رضا حاشم تشریف لے چکے ہیں وہ تھوڑی دیر بعد کتاب فرمائیں گے میں تمام مومنین جو بیر حضرات میری آواز سن رہے ہیں بانی یہ مجلس تشریف رکھیں بہت بہترین پڑھنے والی اسی مولا کے منظور شدہ مدہ خان حسن رضا حاشم صل على محمد وہ تشریف لے چکے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ کتاب فرمائیں گے آپ کے سامنے سید عامر عباس شاہ صاحب کتاب فرمائے ہیں ان کے بعد زاکر بید مدر عباس وہ کتاب فرمائیں گے ان کے بعد شہد رضا اور ان کے بعد حسن رضا حاشم صل على محمد وہ کتاب فرمائیں گے ٹھیک بارہ بجے عالم عباس بھٹیوں کے تحفہ فرمائیں گے ملکے سلوات پڑھو بابا